مفتیان دار سے کہتی ہے کربلا بیدیت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا تم سے دو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی میرا حسین ساری شریعہ بچا گیا نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ القریب میرے پیارے آپا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا دن آشورے کا دن اور اسی دن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا میرے پیارے آپا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں امام پاک نے جو شہادت کا جان کیا یہ کس لیے کیا آج ہم حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں حسینی ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں آج ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر سبیلے کرتے ہیں اور انہی چیزوں کے اندر ہم نجانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں یزید گالیاں دیتا تھا یزیدی گالیاں دیتے تھے آج جو حسین کے نام پر سبیلے کر رہے ہیں سبیلے بناتے ہوئے بھی وہ گالی گلوچ کرتے ہیں سبیلے باٹھتے ہوئے بھی گالی گلوچ کرتے ہیں اسلام اتنا صحابی نظر نہیں آتا ہم سبیلوں کے اندر ہیں اور کہتے ہیں ہم حسینی ہیں نعرہ حسین کا لگاتے ہو سب یزید کی اختیار کرتے ہیں کہ کیسے حسینی ہو تم میرے پیارے آقل اسلام کی پیارے دیوانوں امام حسین کی شہادت میں کیا پیغام دیکھئے اس طرف ہمارا نظریہ نہیں رہا آج ہم صرف فورمیلیٹی ادا کرتے ہیں سبیلے کر دیئے نیازے کر دیئے سب جو کرنا ہے کر دیئے لیکن جو خاص مقصد میرے حسین کا تھا اس کو ہم بلا بیٹھے ہیں امام حسین نے جنگ میدان میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا اور ہم اسی حسین کے نام پہ سبیلے باٹھتے ہوئے اسی حسین کے نام پہ تازیہ داری کرتے ہوئے نمازوں کو ترک کر رہے ہیں کیا حسین امام حسین رضی اللہ عنہ ان چیزوں سے خوش ہوتے ہوں گے اس طرف تو توجہ کرے جب امام قاسم رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں گئے تو ایک یزیدی نے ان کو گالی دیا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا ہماری شان نہیں ہے کہ تیری گالی کا جواب گالی سے دے گالی نہ دیا اور میری بہنیں جو تازیہ دیکھنے کے لئے جاتی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میرا مذہب اتنا غیرک والا مذہب ہے کہ عبادت کے لئے مسجد جانے کی اجازت نہیں دیتا کیوں اس طرف توجہ کرو کیوں نہیں دیتا اس لئے کہ اس عورت کی عزت کو کوئی پامان نہ کرے اس عورت کی وجہ سے کوئی مرد گناہ میں نہ پڑ جائے اور اس عورت وہ عورت کسی مرد کی وجہ سے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے اس لئے عورت کو مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے تو تم بے پردہ ہو کر گیر محرم لڑکوں کے سامنے تازیہ دیکھنے کیسے جا سکتی ہے کیسے جا سکتی ہے آپ جاتے ہیں جب امام زہم شہید ہو گئے جتنے شہدہ شہید ہونے جس سب شہید ہو گئے ایک بیمار زین العابدین ہے خیادت میں قافلے کی اس وقت جو نبی کی شہزادیہ تھی ان سے چادری چھین لی گئے ان کو بے پردہ کر دیا گیا اس وقت میرے نبی کے خاندان کی ایک شہزادی نے آواز بلند میں کہا بلند آواز میں کہا بیمی ہو اب پردے کے لیے کچھ نہیں بچا اب کچھ نہیں بچا پردے کے لیے لیکن میرے رب نے بار عطا فرمائے ہیں ان باروں سے اپنے چہرے کو ڈھا کر پردہ کرو جو ہے تو اس میدان میں بھی جہاں ہم اس منزل پر اس مقام پر کھڑے ہیں یہ مقام بڑا کٹھن مقام ہے بڑا کٹھن ہے لیکن بیمی ہو اس حالت میں بھی پردے کو نہ چھوڑو اس حالت میں بھی پردوں کو نہ چھوڑو انہوں نے بالوں سے پردہ کیا اور آج ہماری بہنیں بہت سارے کپڑے ہیں لٹکانگر فردی ہیں لیکن پردہ نہیں کرتی دیکھو تو صحیح کربلا کی منظر کو انہوں نے اس حالت میں بھی پردہ نہ چھوڑا تم حسین کا نام لے کر تازیہ دیکھنے جاتے ہو اسی دن جس دن میرا حسین شہید ہوا تو دوست دن میں خراباتیں کر رہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی بہت دبانا مزارش ہے کہ امام حسین کے پیغام کو آپ مرچ ہوئے امام حسین کا جو اصل پیغام ہے اس کو بکڑ دی جس دن میرے حسین شہید ہوئے تھے اسی دن کو تم نے خرابات کا دن بنا دیا کہ کیسے حسینی ہوگا ہوں اپنے دن پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ یہ حسینی تھے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں حسینی بنوں سچے پکے حسینی بنوں اللہ رب العزت ہم تمامیں کو خرابات سے بچائے اور سچا پکہ حسینی ہن حل کو اللہ رب العزت بنا دے استقرالاللہ ببین کلی زبر وعدل ملے امالینا اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم